یہاں پہ نا ٹیماتر چھیل کے اور باجی یہ بھی کاٹ لیں مجھے لگتا یہ کم پڑھیں گے سارے مسالے نا رکھ دیئے ہیں پلیٹ میں ڈال کے اور یہ سکت دنیا بھی ڈال دیتی ہیں گرم مسالہ اور مرچیں ڈالنی ہیں باجی یہ تو اب تاوے سے زیادہ ہو گیا ہے دریاء جو ہے نا چلاف ہوئی جیسا اور اس کو جو ہے نا میں نے انگاروں پہ چھوڑ دیا تھوڑا سا ہم کڑھائی لے کے جا رہی ہوں امی کے گھر وہاں پہ ہم سب مل کے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر آپ کیسے ہوں گئے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں باد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع جی الحمدللہ ابھی جو ہے نا یہاں پہ بنائی جا رہی ہے جی سبزی آ جو ہے نا جلدی جلدی سے سبزی اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ حبس اور گرمی ہو رہی نا بہت زیادہ تو بچے جو ہے نا جب آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ امی بھوک لگ رہی تھے کچھ نہ کچھ پہلے بنا کے رکھا کریں تو جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا جلی بھی ہے اور باجی بنا رہی ہیں یہاں پہ ٹی مارٹر کٹ کر رہی ہیں جی بلکل تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں ایک اچھی چیز بنا رہے ہیں الحمدللہ اتنے دنوں کے بعد بہت دل کو یہ آج آو پھر بتاؤں گی مصطفی سن کے آگے کہہ رہے ہیں کیا بڑھا رہے ہو مصطفی کٹ کٹ کھیل رہا ہے وہاں پر کھلنے دے رہے ہیں وہاں نہیں کھلنے دے رہے ہیں آیا جو ہے نا صبح صبح گر گئی تھی اس کو لگی ہے چھوٹ یہ نانی کے گھر گئی ہے نا یہ یہاں پہ اس کو چھوٹ بہت زور کی گریئے بہت زور کی تو جو ہے نا گریئے تو پتہ لگتا میرے دل میں لگی ہے ہاں ماما میں کھیل لگی ہو اچھا کھیلو کھیلو بھئیہ کے ساتھ کھیلو موچفا کے ساتھ یہ تو پھر بعد میں بتاؤں گی فی الحال نہیں بتا رہی مصطفی کیا بنا رہی ہو مصطفی کو یہ ہوتا ہے کوئی برگر شرگر بریانی تو نہیں ہے مصطفی برگر بریانی نہیں ہے مجھے بتائیے کلی جی اس کو بتا چل گیا ہے ہاں چی بھیا تو کیونکہ ہفظہ جو ہے نا کب سے کہہ رہی ہے مجھے مجھے نا وہ بنا کے دیں یا میکرونی بنا کے دیں یا کوئی اچھی چیز بنا کے دیں میں جب سکول سے آتی ہوں نا میرا دل چاہتا ہے دوپہر گو نا کوئی اچھی چیز ہو ویسے تو الحمدللہ اچھی چیز بندہ کھا لیتا ہے اللہ نے پیٹ بھرا یہ بھی اچھا اس کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے تو بچیاں ہیں بچوں کو تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بچوں کی فرمیشیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبار تو اسی لیے جو آنا آج ہفظہ کے لیے سپیشل ڈش بنائی جا رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جو رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کیسے بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ نا ٹیماتر چھیل کے اور باجی یہ بھی کٹ لیں مجھے لگتا ہے یہ کم پڑیں گے تو یہ باجی نے مسالہ بنایا اور جو ہیں نا باقی چیزیں ساری رکھ دیں تیار کر کے آگ میں نے جلائی ہے باجی کو میں نے بولے بیٹھے بیٹھے اب پیاز اور ٹیماتر کٹ کر لیں آیت مصطفیٰ اور ان کا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے میں کھیلوں نہیں نہیں لڑتے نہیں ہیں جب کھیلتے تو پھر لڑے نہیں ہوں یہ بولتے میں بال نہیں اٹھا کے آ رہا اچھا بال نہیں نہیں اپنی اپنی باری کے انتظار کرو ٹھیک ہے جا اٹھا کے لاؤں نہیں یہ پہلتا یہ دو جائی ہاں میں تری جاؤں چلیں جی ابھی جو ہے نا یہاں پہ لکڑیاں اچھی خاصی جو نا جل چکی ہیں اور میں توا جو نا چڑھا دیتی ہوں توا لے کے آئی تھی بابی کے گھر سے آج ہاں گھی تو بھول گئی ہوں گھی لے ہوں پہلے یہ گھی کے بغیر زیارہ حسالت بنے گا ہے جو ہفیسا ہے نہیں اندر گھیل ہے نہیں جاؤ مصطفاء ہفیسا ہے تو وہ گھی کے بغیر کھائے ہفیسا کی بہت فرمیشیں ہوتی ہے تمہاری صحیح بات ہے افسا کونہ یہ یہ نمک مرچوں والی چیزیں زیادہ پسند ہیں میٹھے سے زیادہ جب آپ نے گھر سے آتی تھی تو مجھے فرمیش کر دیتی خالا میں ہاری چاہلے بنا کریں ہاں خالہ چاول بنانا خالہ اپنے ہاتھ کے نا کچھ اچھی چیز کھلانا تو خالہ جو ہے نا خالہ کے پاس جتنا کچھ ہوتا تھا خالہ ضرور میرے بچوں کو بنا کے کھلاتی تھی نصیب کی بات ہے جو وقت ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہاں جی اللہ کا ہون بھی لاک لاک شکر ہے اللہ پاہ آہ بے شک یہاں پہ نا میں نے توا جو ہے نا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا لیکن یہ توا ویسے تو گیس کے لیے اچھا ہوتا ہے نا با جی تو آج ہم بنا رہے ہیں توا کلے جی آیا جو ہے نا لینے گئی تھی سوکہ دھنیا آجو اس کو دیکھو پیچھے والی کو دیکھو اے ہوئے ہجانی ہجانی آگئی ہے طائبہ اسلام کرو اسلام اے چاول پکینی پہ خاص ہے کیا خاص ہے چاول خاص ہے اچھا روٹی خاص ہے روٹی آیا تروٹی کھاس ہے طائبہ اچھا آجو ہی دچھاؤں پہ بیٹھو آجو تو یہ ہے سوکہ دھنیا یہاں پہ میں نے سارے مسالے نا رکھ دیئے ہیں پلیٹ میں ڈال کے آج یہ سوکہ دھنیا بھی ڈال دیتی ہیں ہاں جی میرا گھر بن گیا الحمدللہ آنٹی نے بنایا ہے آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا ہے ہاں جی آنٹی نے بنایا ہے پتہ ہے آپ کو آپ میرے گھر آتی ہو یہ کس نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے اچھا یہ میرے برطن ہیں ہانچی میرے برطن ہیں یہ بھی میرے ہیں بچ گھی ابھی تب ہو گیا گرم تو گھی جو ہنش میں ڈال دیتے ہیں اُلٹے ہاتھ سے مجھ سے کام نہیں ہوتا چپ کرو یہاں پہ ہو گیا گی اچھا خاصا گرم بسم اللہ اور تیماٹروں کا پانی تھا اس لیے ابھی ڈال دیں باجی مسالہ ہلکا ڈالیں گے تاکہ آپ بھی جانا کھا سکیں یہ تیماٹروں کا پانی ہے اس لیے دیکھا ہے بچے کھا لیں تو ہمارے کے لیے ہم نہ کھایا نہیں آپ بھی کھائیے گا نرم نرم روٹی جو ہے نا چندور کی موٹی موٹی روٹی بنائیں گے اس کے ساتھ پھر آپ بھی کھا لیچے گا ابھی ڈال دیا ہے لیسن اور میرے ہاتھ میں ہے جی کلیجی مرخی کی بڑی کلیجی تو بہت زیادہ مہنگی ہے لیکن یہ بھی گوشت سے کم نہیں ہے یہ بھی گوشت کے برابر یہ ہے تو خیر الحمدلیلہ بچے کھا لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے بسم اللہ کلیجی جو ہے نا ابھی اپنا رنگ بدلنے لگیے اور باجی کہہ رہی ہیں کہ پہلے نمک ڈال دیتے ہیں نمک اور حلدی اس میں جو نا نمک جذب ہو جائے گا اس لیے پہلے جو نا نمک ڈال رہی ہیں توا جو نا وہ چھوٹا ہو گیا ہے کھانے والے ابھی سے جمع ہونے لگے تھوٹا وہ چھوٹا ہو گیا ہے بچوں کو وہاں جیتا ہے مستفا تو وہاں بھٹ نہیں رہا تیماتر جائیں پھر بعد میں ہم لوگ ڈالیں گے مستفا نا یہاں پہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں نے کہا وہاں چھاؤں پہ کھیلو میں آپ بنا کے نا میں وہیں لے کے آرہی ہوں پہلے آپ کو دوں گی پھر گئے پھر کچھ اور بنا رہی ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بریانی ہریانی کا کھلے جی نے پانی چھوڑا ہے پانی چھوڑے گی تو جزب ہو جائیں گے یہاں پہ ابھی ڈال دی ہیں ٹیماتر لیکن مسالہ گرم مسالہ اور میرچیں ڈالنی ہیں بھا جی یہ تو اب تاوے سے زیادہ ہو گیا ہے دریاء چناف ہاں دریاء چناف ہمارے گاؤں میں آگیا ہے نزدیک ہے نا تو انہوں نے اس کو راستہ نہیں مل بھی ہے جب کہاں سے پانی نکل کے جائے صحیح کہہ رہی ہیں میں کہتی ہوں میں آپ کو بتاؤں ایڈیا کیا کریں ہمارے گاہ سے کڑائی لے کر آ جی اس میں ڈال دیں بیٹا نے مسالہ جو ہے نا جو نیچے گر جائے گا صحیح کہہ رہی ہیں یہ گہری نہیں ہے نا ہاں جی گہری نہیں یہ سیدھا توا ہے نا چلو یہ ہماری توا کلے جی جو ہے نا کڑائی کلے جی بننے والی ہے تو میں کڑائی کلے جی کڑائی لے کے آتی ہوں اور اس میں جو ہے نا پھر ڈالیں گے ہاں جی میں جو ہے نا کڑائی لے آئی ہوں اور باجی نے نا اپنا نقصان کر لیا ہے بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلا اس کی کمیز جو ہے نا جل گئی ہے پوری شکر ہے کوئی زیادہ نہیں لگ گئی یہ نا لگ نہیں ہدر سے آگے کرنے لگی تو مجھے خشبو آئی دیکھ رہے ہی در پھر دیکھ رہے ہی در دھوما آ رہے جب دیکھ رہے ہی دیکھ رہے کڑائی پوری کافی ساری ہاں کافی ساری شکر ہے زیادہ اس کو اوپر نہیں لگی دوبتہ ریشمی تھا کہیں دوبتہ سنبھلنے والا تھوڑی تھا یہ ریشمی کو اگر لگتی تو یہ تو نقصان ہو گیا ہے اللہ وارس ہے جی انشاءاللہ ضرور ابھی میں اس میں ڈال دوں پہلے پھر اس کو دوبارہ اوپر خڑا دیتی ہوں ابھی جو نا لکڑیوں کو چھنکاؤ کر دیا ہے اور یہ چولے جو نیچے والے ہوتے نا جو اس میں لاکڑیاں کم استعمال ہوتی ہیں جو اونچے ہوتے ہیں اس میں لاکڑیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور دیکھیں یہ ابھی میری کلیجی بھی بند گیا اور لکڑیاں بھی کچھ بچ گئیں ابھی میں نے اس کو چھنکاؤ کر کے بجا دیا ہے اس کو جو نا میں نے انگاروں پر چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا یہ جانا مزید اچھے سے جانا بھون جائے باجی کو میں نے بولے پریشان نہ ہوئے آپ ادھر بیٹھیں اب اس کے افسوس کو کچھ نہ کہیں یہ انشاءاللہ پریشانی آپ نے دیکھ کتنا سا ہوں گی پتہ ہی نہیں چلا پتہ چل جائے تھا تھوڑا سا ہوتا میری دن میں سمجھ نہیں آ رہی بھیجوں کی دردان کے پاس دیکھوں گی کچھ بانت کیونکہ اس ہی نے سیا تھا شاید اس کے پاس کوئی کپڑا ہو کپڑا لگا کے نا اس پہ ہاں تھوڑی سی جیسے وہ رفو ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ نا یہ اس چولے کا نا فائدہ ہوتا ہے میں ایسے چولے مدب وہاں پہ باہر والے کچھن میں بھی اور اندر والے کچھن میں بھی نا چھوٹے جیسے آپ کے کچھن میں نہیں بناوا ایسے بناؤں گی چھوٹا چولا تاکہ اس میں لکڑیاں کم استعمال ہوتی ہیں وہ تو دیکھ جتنی لکڑیاں لیتا ہے فائدہ تو ہے وہ ڈبل چولا ہے فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ کہ چلو ایک سائٹ پہ آگئے دوسری سائٹ پہ بھی بندہ کچھ نہ کچھ چڑھا لیتا ہے جو میرا بنانا ایسے بھی ڈبل بن سکتے ہیں ہاں جی ڈبل بن سکتے ہیں لکڑیاں دیکھ جتنی لیتا ہے مجھے فکر ہوتی میں جب بھی لکڑیاں لگاتی ہوں یہ والے چولے میں اگر تین لکڑیاں لگاؤ ہمارا انڈا آرام سے بن سکتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ تین لکڑیاں اس کے اندر ہیں یا نہیں وہ اونچا ہے نا باہر والے کچھن میں نا رات کو جب سوتے وقت میں نے چھنکاؤ لگایا تھا تو ابھی تک دیکھیں اس کو اچھا خاصا میں نے لگایا ہے جیسے اندر لگایا تھا پرسو والے دن کل جو نا اس کی لیپائی کی تھی ابھی یہ سوکے گا اس کے بعد پھر میں چولا بناؤ گی فیلحال نہیں یہ کیونکہ ابھی گیلہ ہے مصطفیٰ یہاں تک آیا ہے تو آگے جو نا کافی گیلہ ہے تو پھر میں نے رات کو دروازہ اس کا بند کر دیا میں نے کہا دروازہ اگر کھولا رہ گا نا تو کوئی کتا بھتا نہ گز جائے اس لیے ابھی میں نے کھول دیا ہے اور جو نا ہوا لگتی رہ گی انشاءاللہ دھوک تو اچھی خاصی ہے سوک ہی جائے گا آئیس جا کل سوک جائے گا تو اس کا جو نا یہ لیول میں نے برابر کر کے نا یہاں تک یہ ادھر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی تھی اب چلتے رہے نا وہ ساری پاؤں کے پاؤں آگئی یہ مٹی ہاں جی وہی تو میں کہہ رہی وہی مٹی نا لے کے اٹرالی تو ہے ادھر تو یہ مٹی نا ادھر یہ ساری برابر کرنے والی ہوں یہ ہاں جی یہ پھلا پھیلاؤں گی پانی لگاؤں گی آنے جانے میں پھر اندر ریت بھی نہیں جائے گی مشکل بھی نہیں ہوگی ان کو دیکھو یہ تینوں کے تینوں نہ کھیل میں ریت پہ کیا کر رہے ہو خوش ہو رہی ہے اس کا آپ کہا ہے آپ کا طے باب کا اس کا آپ کہا ہے وہ رہا وہ رہا ابھی یہ سارا ہٹانا ہے وہ سب ہٹا کے جہنا وہاں پہ رکھوایا ہے کونے میں تو یہ بھی جو ہے نا ٹرالی ہے وہاں پہ وہ سامنے تو بس یہ ہٹانا ہے اب باقی انشاءاللہ گٹو کے اندر نا ضائع نہیں ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں پھیکتے ہیں لڑتے ہیں چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی یہ ساری پھر صفائی ہو جائے گی چلیں ٹھیک ہے ادھر بھی وہ بوسے والا پڑا ہوا ہے ادھر ہے ایک بوسے والا وہ کل بوسا مگوایا تھا نا گارہ بنانے کے لئے تو اس لئے ہاں جی یہ دیکھیں جی ہماری توا کلے جی اب کڑائی کلے جی بن گئی بہت مزیدار اور بس ابھی گرم گرم روٹی جو ہے نا ہاں جی خوش بھو اچھی آ رہی ہے بچوں کے سکول سے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا یہ سب تیار ہو گیا جب وہ آئیں گے نا آج میرے بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے بہت زیادہ میری حفظہ خوش ہو جائے گی کل کے لئے بھی رکھنا امی تھوڑی بہت پالک کلے جی اور میکرونی یہ چیزیں اس کو بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ کلے جی ہماری تیار ہو گئی ہے اور جہانا بچوں کو تھوڑی سی ہے دیر تھوڑی سی نہیں آدھا پونہ گھنٹہ ابھی دیر ہے تو میں نے جہانا بچوں کے لئے سالن رکھ بھی ہے زینہ سائم اور جہانا حفظہ کے لئے روٹی بھی آگئے یہ جہانا ان کا کھانا ادھر رکھ رہی ہوں اپنے گھر اور جہانا یہ ساری کڑھائی لے کے جا رہی ہوں امی کے گھر وہاں پہ ہم سب مل کے کھائیں گے کس کے پاس جا رہی ہے کرنان صاحب کے پاس جا رہی ہے کرنان صاحب ہمارے بھائی اممہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہیں مل کے کھائیں گے کیونکہ وہاں درخت کریں گے تھنڈی شاہر ہوا بھی اور صاحب میں روٹی بھی گرم گرم کھائیں گے کلیجی کے ساتھ تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اینٹ کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کھانا وہیں پہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر پسندی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ